سٹار پلس پہ ایک مشہور زمانہ ڈراما تھا اس کا نام تھا کیونکہ چابی ہے پڑو اس میں اور اس کا مشہور زمانہ ایک کیریکٹر تھا جس کا مشہور ڈائلوگ تھا کہ آنٹی مت کہو نا آج پاکستان میں ایک بابا جی بڑے مشہور ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا مت کہو نا ایک بڑے ہی امپورٹنٹ معاملے پر عمران خان صاحب پھر گئے ہیں یوٹر لے گئے ہیں کیونکہ وہ تو عظیم لیڈر ہیں السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرا رہان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں سٹار پلس پہ ایک مشہور زمانہ ڈراما تھا اس کا نام تھا کیونکہ چابی ہے پڑو اس میں اور اس کا مشہور زمانہ ایک کیریکٹر تھا جس کا مشہور ڈائلوگ تھا کہ آنٹی مت کہو نا تو آج پاکستان میں ایک بابا جی بڑے مشہور ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا مت کہو نا وہ بابا کون ہے اور ان کو بابا کہنے پر تکلیف کیوں ہو رہی ہے آج کے ویلوگ کے اندر ضرور ڈسکاس کریں گے اور ایک بڑی امپورٹن بات ہے عمران خان صاحب سے تھوکا ہوا چاٹنا کر کے کسی بات سمو کرنا راستے سے جاتے ہوئے واپس آ جانا جس کو یعنی یو ٹرن کہتے ہیں وہ یو ٹرن لینا ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا ہے ایک بڑے ہی امپورٹن ماملے پر عمران خان صاحب پھر گئے ہیں یو ٹرن لے گئے ہیں کیونکہ وہ تو عظیم لیڈر ہیں وہ یو ٹرن کے اس معاملے پر لیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے بعد کچھ لوگ آج کن بول رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں یہ کون ہے جو باتیں کر رہے ہیں اور یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں انہیں کیوں دھرد ہو رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں جناب پہلے پوائنٹ کی طرف اور پہلی خبر پر وہ سٹار پلس کا ڈراما آپ نے دیکھا ہوگا سب لوگوں نے اور وہ لوگ جنہوں نے دیکھا ہے اس کے اندر وہ بڑا چلبولا سا ایک کیریکٹر تھا اور جان بوچ کے نا لوگ اس کو چھیڑتے تھے اس کو تنگ کرتے تھے اور آنٹی کہتے تھے جہاں آنٹی کہتے تھے ایسے جیسے اس کی دب پہ پاوان جاتا تھا تو وہی کہتی تھے آنٹی کچھ بھی کہلو آنٹی مت کہو تو آج سابق چیف جسٹس میاں ساکب نصار صاحب نے ایک نجی ٹی وی چینل کو ایک انٹیو دیا ہے اور اس انٹیو کے اندر جہاں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں وہیں انہوں نے حدف تنقید بنایا ہے پاکستان مسلمی اقنون کی چیف اورگنائزر اور نائب صدر مریم نواز صاحبہ کو اب دیکھئے کہ ایک بابے کا اور مریم نواز کا کیا کمپیرزن بنتا ہے اب میاں ساکب نصار میرا خیال ہے مریم نواز کے والد کی عمر کے ہیں تو مریم نواز صاحبہ اپنے پولٹیکل ریلیز کے اندر پولٹیکل جلسوں کے اندر ان کو بابا زہمتے کہتی ہیں ویسے تو بابا رہمتے کہتے تھے لوگ جب تک وہ چیف جسٹس سے تب تک بابا رہمتے کہا جاتا تھا شاید کچھ لوگوں کے اوپر ان کی لطف و کرم رحمت بہت زیادہ تھی لیکن جیسے وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی سرکاری افسر ریٹائر ہو جاتا ہے یہاں پہ تو آرمی چیف کو نہیں چھوڑتے ڈی جی آئیس آئی کو نہیں چھوڑتے تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کیا چیز تھے تو اب ان کو بابا زہمتے کہا جا رہا ہے اور یہ بابا زہمتے نے اپنے دور کے اندر بہت سارے لوگوں پر رحمت کرتے کرتے بہت سارے لوگوں پر زہمت برسائی ہے بہت لوگوں کے لیے عذاب بن کے یہ نازل ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پانی بچاؤں مہم چلاتے رہے اور یہ کہہ رہے تھے جی کہ ڈیم بننا چاہیے ڈیم بننا چاہیے پھر ایک فنڈ بھی بنا وہ ڈیم فنڈ کے پیسے کہاں سے کہاں چلے گئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ یوکے کے اندر بھی ایک چاریٹی کرنے کے لیے گئے تھے آپ کو پتہ یوکے والوں کو تو پھر کیا پکڑنے آپ یوکے گیا وہاں بندہ باپس نہیں آتا تو وہاں پہ موجود لوگوں کو تو وہاں جب یہ گئے تو وہاں جا کے جناب انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ تو بڑی نعرے بازی کر رہے ہیں اور لوگ تو جو ہے وہ بہت حرزہ سرائی کر رہے ہیں وہ ان کو تو میں ایک آنکھ نہیں بھارا تو وہی سے جناب رفو چکر ہو گئے وہ جو ڈیم کہانی تھی سپریم کورڈ آف پاکستان کی ویب سائٹ سے اب وہ ڈیم کہانی بھی ریموف کر دی گئی ہے اس پر پوچھ کر ضرور ہونی چاہیے ان لوگوں سے جو کہتے تھے کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم کے اوپر چار پائی بچھا کے بیٹھوں گا اسی لئے لوگ کہتے تھے کہ یہ شاید بابا چار پائی بھی ہیں لیکن وہ جو بابا زہمتے والا معاملہ ہے نا وہ زہمت پاکستان مسلمی نون کے لیے بنے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کیوں بنے پینامہ بینچ کا بننا اس کے فیصلے آنا اس پہ ان کا اثر انداز ہونا یہ کوئی ڈھکی جو بھی بات نہیں ہے وہ فیصلے کب اور کیسے اور کس کے احباہ پر کرائے گئے یہ سب کو پتا ہے اب اس کے اوپر شوکت صدیقی صاحب بھی بات کر رہے ہیں اسلاحباد ہائی کورٹ کے سابق جج اور ان کو بھی انتقامی کاروائیوں کو سامنا کرنا پڑا سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض امید کے کہے پر جب شوکت صدیقی ریبل نہیں کیا تو شوکت صدیقی کو گھر جانا پڑا لیکن یہ ہے کہ اور اپرائٹ آدمی ہے اور آج کھڑے ہوئے ہیں اپنے مقصد کے ساتھ سنسیر ہیں ڈٹے ہوئے ہیں انتقامی کاروائی ضرور برداشت کی لیکن کم از کم ان کو کوئی بابا زہمتے نہیں کہہ رہا تو بابا زہمتے نے جو چیزیں مان لی تھی اس کی وجہ سے ان کے کرتوت ہیں ان کے کردار ہیں جس کی وجہ سے وہ تزہیق ہو رہی ہے اور تزہیق وہ کہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے مجھے ایسے مت کہیں ہماری اطلاعات کے مطابق جو بابا جی ہے نا جی اب وہ کسی بھی سوشل گیدرنگ میں نہیں جا سکتے وہ کسی کی مرگ پہ جاتے ہیں کسی کی شادی پہ جاتے ہیں کسی کی کسی پارٹی میں کسی ایونٹ میں کسی سوشل گیٹ ٹو گیدر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ایسی آوازیں آتی ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ بھی ایسا ہی جملہ کس دیتے ہیں تو بابا جی کہتے ہیں کہ میں تو موں شپانے کے قابل نہیں رہا پاکستان کے اندر میں کیسے رہوں ان کے فیملی ان کے بچے خود لانتان کرتے ہیں ملامت کرتے ہیں کہ اے بابا کی تو آ گیا ہے تو کچھ بابے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ بچارے ان کو اولڈ ہومز کے اندر بھی بھیجا جاتا ہے جان چھوڑانے کے لیے کہ یار چھڑاؤ جان کیا یار یہ بابا گالی پہ آ گیا ہے تو ہوتا ہے نا پھر آپ کو پتا ہے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں بابے جہاں میں ناخلف ہوں تو بات یہ ہے کہ جو کیا ہوا ہے وہ مقافات عمل ہے تو آج وہ کرتوت جو آپ نے کیے تھے آج ان کو بھکتنا پڑ رہا ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ باتیں جو آپ کو چپ رہی ہیں یہ بھی اور چپیں گی اور آنے والے چند روز کے اندر ہماری اطلاعات کے مطابق اگر عمران خان کو گرفتار ہونا ہے نا تو بابا رحمتے کو بھی گرفتار ہونا ہے یعنی سابق چیف جسس میاں ساکب نصار صاحب کی گرفتاری بھی نوشتہ دیوار ہے کیونکہ جو ڈیٹا ملا ہے ساکب نصار صاحب کے موبائل فون سے اور جو سبسٹینشل سرکمسٹینشل ایویڈنسز موجود ہیں وہ ناقابل تردید ہیں اور اگر ان کو دیکھا جائے ان کا فورنزک کرایا جائے تو کسی بھی صورت یہ بچتے نہیں ہیں اٹلیسٹ وہ جو صادق اور امین کا سرٹیفیکیٹ انہوں نے عمران خان صاحب کو دیا اور لائف ٹرم ڈسکوالیفائی کر دیا نواز شریف صاحب کو تو بہت کچھ ہے جو وقت کا پیہ گھومتے ہی منظر نامہ بدلتے ہی نقشہ چینج ہوتے ہی ان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا اور ابھی تو ہم نے پہلے ولوگ کے اندر ستمبر کی بات کی تھی تو وہ ستمبر جو ہے نا بابر احمدے کی اوپر بھی ستمگر ثابت ہوگا تو معاملات کوئی آسان نہیں ہیں اچھا دوسرا امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر جن کو وہ پاکستان مسلمی قنون کی بی ٹیم کہتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے منحرفین سے مطالق یہ کہا تھا کہ لوگ ان کی شادی بیعہ اور غمی خوشی کے اندر شریک نہ ہوں ان کا سوشل بائیکارٹ کیا جائے یہ لوٹے ہیں تو اس وقت ہی انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر سے مطالق بھی بڑے سخت ریمارکس دیئے تھے ان کی فیملی سے مطالق اور آپ کو یاد ہوگا فواد چودری جیسے لوگ تو یہ کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن ان کے ممبران اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ بچ کے رہیں وہ باہر نکلتے ہوئے سوچ کے نکلیں یعنی ڈریکٹ تھرٹ تھا ان لوگوں کو اور توہینے الیکشن کمیشن کا کیس تھا جس کیس کے اندر آج فواد چودری اور اسود عمر دونوں پیش ہوئے ہیں اور وہاں پر جو باک کے فیدو نے اپنایا ہے وہ بلکل all together change 180 degree کا جو change narrative ہے وہ فواد چودری صاحب کی طرف سے تھا آج جو فواد چودری صاحب الیکشن کمیشن میمبران کے سامنے گئے ہیں تو الیکشن کمیشن میمبران کو یہ کہا جی ہم تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور آج عمران خان صاحب نے میڈیا ٹاک بھی جب کی تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ جاؤ اور الیکشن کمیشن کی تعریف کرو اور الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ الیکشن کمیشن پر بڑا دباؤ ہے اس کے باوجود انہوں نے تاریخ دے دی ہے وہ exact کیا to be precise wording ہے میں transcript آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عمران خان نے فواد چودری کے ذریعے الیکشن کمیشن کے لیے ceasefire کا اعلان کر دیا عمران خان نے پارٹی کو الیکشن کمیشن پر رویہ بدلنے کی ہدایات جاری کی یہ خبر ہے عمران خان نے یوٹل لیتے ہوئے پارٹی کو ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارے کو جذبہ خیر سے گالی کا پیغام دے عمران خان کے بعد فواد چودری نے بھی یوٹل لیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے لیے تعریفوں کے پل باندھی ہیں میڈیا سے جب فواد چودری صاحب نے بات کی تو بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ موقع آگیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اچھا پیغام دیں ہمارا الیکشن کمیشن سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے الیکشن کمیشن نے تمام دباؤ مسرد کر دیا ہے یہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا اور جب میمبران کے سامنے پیش ہوئے تو کہتے ہیں کہ جو میمبر الیکشن کمیشن عصار دورانی کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے حسد عمر فواد چودری کے خلاف توہینی الیکشن کمیشن کی جو سماعت کی اس میں فواد چودری نے کمیشن کے سامنے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی اتنی تعریف کی ہے آپ نے اسے نوٹی نہیں کیا پوری قوم کو دو اداروں پر اعتماد ہے ایک الیکشن کمیشن اور دوسرا سپریم کورٹ یہ دو ادارے ملک کو موجودہ بہرانوں سے نکال سکتے ہیں پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں آگو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جب مراسلہ لہرایا تھا جلسے کے اندر استماع میں تو اس مراسلے کی اوپر بھی یوٹر لینا پڑا اور آپ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں بات اب مراسلے سے آگے بڑھ گئی ہے پھر اسٹیبلشمنٹ سے مطالق جب اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور رابطے ہوتے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کو لے کر تھنڈے پڑ جاتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے تو ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی ایسا لڑائی جگڑا نہیں ہے پھر وہ معاملہ جو امپورٹٹ ریجیم سے اس سازش سے شروع ہوا تھا وہ محسن نکوی کے اوپر آ کے ختم ہوا اسی طرح سے الیکشن کمیشن سے مطالق جو جو باتیں کی گئی تھی اب الیکشن کمیشن پر بھی ہیوٹر لے رہا ہے کیونکہ وہ نیرو ڈاؤن ہوتا 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 ہر جگہ سے این آر او مانگا ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی این آر او مانگا حکومت سے بھی این آر او مانگا کہیں سے کوئی شنوائی نہیں ہوئی تو اب آپ الیکشن کمیشن سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پنجاب میں انتخابات بھی کرا دے گا اور ان انتخابات کے اندر پاکستان تحریک ہے انصاف جو اقتدار میں بھی آ جائے گی ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ تیس اپریل کی تاریخ ضرور ہے آج گاورنر کے پی کے اور الیکشن کمیشن کے ماہ بین گفتگو بھی جلاس بھی لیکن یہ انتخابات ہونے ہونے کوئی نہیں ہے یعنی تیس اپریل کی تاریخیں ہیں یہ فرضی تاریخیں ہیں اور الیکشن کمیشن تب تک انتخابات نہیں کرا سکتا جب تک ان کے پاس لوجسٹک سپورٹ نہیں ہوگی جب تک ان کو حساس ادارے گوہر نہیں دیں گے جب تک ان کے پاس جو مشینری ہے وہ نہیں آ جائے گی وہ آتی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اطلاعات یہی ہیں کہ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا اس گھٹن کے اندر کچھ ایک دو انسیڈنٹس ہیں جو ذہن میں رکھئے گا اور ذرا آپ بھی بچ کے رہیے گا لگ یہ رائے کہ معاملات آنے والے دنوں میں کسی ٹرمال کی طرف کسی تصادم کی طرف جو ہیں وہ جائیں گے اور الٹی میٹری الیکشنز نہ ہونے کی را جو ہے وہ بھی اسی صورت سے نکلے گی اچھا اب ایک سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ جو بشیر بیمن صاحب دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ہم نے جج ارشد ملک کی آڈیوز لی تھی اور اس کے فرینزک اور اس کے معاملے کی جھان پٹک کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا ناصر بٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا مریم نواز سے کوئی تعلق نہیں تھا سپریم کورڈ آف پاکستان کے سامنے جو ہم نے ایویڈنسز رکھے تھے اگر سپریم کورڈ آف پاکستان ان ایویڈنسز کو مان لیتا تو نواز شریف صاحب تاہیات نہ ہل نہ ہوتے تو وہ جو سزا دی گئی تھی وہ انتقامی کاروائی تھی اور وہ بتاتے ہیں کہ کیسے خواجہ آصف اور مریم نواز کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات قائم کرنے کے لیے عمران خان صاحب دباؤ ڈالا کرتے تھے اور پھر آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور زمانہ جو ہمارے ہی شو کے اندر مشیر مہمن صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ کس طرح آزم خان جو وزیر آزم کے پرنسپل سیکرٹری تھے انہوں نے مشیر مہمن کو بات روم میں بند بھی کر دیا تھا کیونکہ بڑھ بڑھا رہے تھے عمران خان کے خلاف پرائم منسٹر ہاؤس میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے تو عمران خان کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو اختلاف کی جرت رکھتے ہوں اپرائٹ ہو یا دلیر ہو ابھی جو منظر راوہ منتوہ دکھائی دی رہا ہے اس میں نواز شریف صاحب کی آمد بہت قریب ہے کیونکہ بابوں نے کہا ہے اکتوبر کا معاملہ ہے تو اکتوبر کے قریب قریبی میاں صاحب بھی واپس آ رہے ہیں جو ناہلی ہے وہ جوڈیشری اس کے اوپر ہاتھ نرم کرنے والی ہے ستمبر ستمگر عمران خان کے اوپر ہوگا اور ریلیف کا راستہ نواز فیملی کے لیے کھلے گا اور اس کے لیے مریم نواز صاحبہ جو کیمپین شروع کیے ہوئے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق اب کیمپین چوتھے سے پانچوے گیر میں داخل ہونے جاری ہے مجھے رہانداری کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اسلام علیکم